آیوش مان گھرانا کی فلم ڈریم گرل ٹو کی ریلیس ڈیٹ کو آگے ہسکا دیا گیا ہے فلم کے میکرس کا کہنا ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ مووی کے وی ایف ایکس پر کام کرنے کیلئے لیا ہے پہلے یہ فلم ساتھ جولائی دوہزار تیس کو ریلیس ہونی تھی لیکن اب پچھس اگست کو پردے پر آئے گی اس سے پہلے ایک ویڈیو سامنے آئی تھی اس میں پوجہ کا کردار نبھارے آیوش مان سلمان کھان سے بات کرتے ہوئے سنائی دی رہے تھے لیکن گور کرنے والی بات یہ ہے کہ ویڈیو میں کہیں سلمان کھان نام نہیں لیا گیا بس بھائی جان کہا گیا تھا ایک تاکپو نے اس پر کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ٹرین گرل ٹو میں آیوش مان کھرانا پوجہ کے کردار میں ایک دم پرفیکٹ دکھیں اس لئے ہم ان کے چہرے پر وی ایف ایکس کا کام درست کرنے کے لیے ایکسٹرہ سمیں لے رہے ہیں جب لوگ فلم دیکھنے آئیں تو انہیں بیسٹ ایکسپیرینس ملے اصن میں پچھلے کچھ وقت سے وی ایف ایکس پبلک کے لیے بڑا مسالہ بن گیا ہے اس سے پہلے آدھی پورش سے لے کر پتھان سمیت گئی فلم میں وی ایف ایکس کو لے کر پبلک کے ہتے چڑھ چکی ہے اس لئے اب میکرز وی ایف ایکس کے معاملے میں کسی بھی طرح کا رسک نہیں لینا چاہتے آپ کو بتا دے سال 2019 میں ڈرین گل فلم آئی تھی جس میں آئیشمان نے پوجہ نام کی لڑکی کا رول کیا تھا جو پورشوں سے لڑکی کی آواز میں بات کر کے ان کا دل بہلایا کرنے کا کام کرتی تھی فلم ٹھیک ٹاک چل گئی تھی اس لئے اب میکرز نے اس کا سیکل بنا دیا ہے ڈرین گل ٹو میں آئیشمان کے ساتھ اس فلم کو بھی راج شانڈیلیا نے ہی ڈیریک کیا ہے لیکن آپ کے حساب سے اس بارے میں یہ پوجہ اپنا جادو لوگوں پر چلا پائے گی یعنی ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں